ہائی فرنڈز دوستو پھر سے ایک اور بار میں آپ کا اس چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو گزات یونیورسٹی کے ایڈمیسن کے فارم چالو ہو چکے ہیں اگر آپ بھی ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھئے اور ایڈمیسن فارم بڑھتے جائیے میں نے ایک ویڈیو آگے بنا چکا ہے ایڈمیسن کا جو فارم ہے وہ آگے ویڈیو بنا چکا ہے اگر آپ بھی ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ایمپورٹن ہے کہ کون کون سا کب فیل آٹ کرنا ہے کب سے کب تک کا رجیششن چالو رہے گا اس کے بعد میری ٹی لیشٹ کب پڑے گا اس کے بارے میں میں آج یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنا سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کہ اگر آپ نے اب بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گھجات انیورسیڈی کی آفیسیل جو ویب سائٹ ہے اس پر لاشکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچے سیڈیل آف ٹینٹرڈیو کی ڈیٹس کون کون سی ڈیٹس ہے رجیشن کی ڈیٹس جو ہے وہ کب رہے گی اس کا لاشٹ ڈیٹ کون سی رہے گی چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ جو پین لینے کی ڈیٹ ہے سب سے پہلا ہے پین لینے کی جو ڈیٹ ہے وہ آٹھ پانچ سے چالو ہو چکی ہے اور اس کی لاشٹ ڈیٹ ہے ٹین چھے رہے گی اس کی لاشٹ ڈیٹ اس کے بعد سبمیٹڈ ان فیلڈ ریجیشن فارم جو فارم ہم آن لائن ریجیشن فارم ہم جو پریں گے وہ آٹھ پانچ سے چالو ہو جائے گا اور اس کی لاشٹ ڈیٹ جو رہے گی وہ ہماری چار چھے یہاں پر رہے گی اس کے بعد ڈیکلیریشن آف پرویزنل میریڈ لیشٹ جو پرویزنل میریڈ لیشٹ جو آئے گا وہ سام کو پانچ بجے آئے گا کونسا ڈیٹ کو چھے چھے تاریخ کو اس کے بعد ریپورٹ آف اینی ڈیسپریز آف جو ایسی آئی ایس ٹرننگ سنٹر گزات یونیورسی اگر میریڈ جو فرسٹ میریڈ لیشٹ پڑے گا اس میں اگر آپ کو کچھ ایسیو لگتا ہے تو آپ آئی ایس ٹرننگ سنٹر گزات یونیورسیٹی جا کر سانت چھے سانت چھے سانت میں سانت تاریخ چھٹے میں آپ یہاں پر جا کر جو بھی آپ کی قیری ہے وہ آپ یہاں پر جا کر سول کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیکلیریسن آف فرسٹ آلوٹمنٹ لیسٹ جو کولیج آپ کی جو آلوٹ ہو جائے گی وہ کون سے تاریخ ہوگی دس تاریخ ہوگی آلوٹمنٹ لیسٹ دس تاریخ آپ کی کولیج یہاں پر جو آپ نے اسے لے کی ہوگی وہ آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گی اس کے بعد ڈپوزیزن آف ٹیوشن فیز آن لائن پیمین آف کٹک مہندرہ بینک برانچ ڈیورنگ بینک سہارس اس کے بعد اگر آپ کو پیمنٹ جو فیز ہے وہ کہاں پر بھرنی ہے جو فیز ہے وہ آپ کو کہاں پر بھرنی ہے کوٹک مہندرہ بینک میں آپ کو یہاں پر فی بھرنی ہے کب بھرنی ہے تو جتنی بھی برانچ ہے وہاں پر جا کر آپ بڑھ سکتے ہیں اور جتنے بینک کے جتنے کلائک ہوتے ہیں دس بجے سے لے کر چار سام کے چار بری تک آپ بڑھ سکتے ہیں تو یہ کب چال ہوگا تو یہ گیارہ تائی آپ بڑھ سکتے ہیں کب تک کی تیرہ چھین تک کہ آپ یہاں پر بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہم یہاں پر بات کریں اس کے بعد اگر آپ کچھ ریس افلنگ مطلب کولیج چیند کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ادھروائیز کچھ آپ اس میں چیندز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو سولہ چھین تاریخ آپ یہاں سے چیند کر سکتے ہیں کب تک کر سکتے ہیں تو سترہ تاریخ تک ہم یہاں پر چینجز کر سکتے ہیں اس کے بعد پرویزدن میریڈ لیسٹ اس کے بعد دوسرا جو میریڈ لیسٹ ہوگا وہ کب پڑے گا تو اٹھارہ تاریخ یہاں پر پڑے گا ریپورٹنگ اوپ اینی ڈیس پیج میریڈ لیا اگر آپ کو کچھ بھی کوئیری ہے دوسرا میریڈ لیسٹ میں تو آپ کو یہاں پر انیس تاریخ کہاں پر جا کر کوئیری سوال کرنی ہے تو آئیے سٹرنڈنگ سینڈر پر جا کر آپ یہاں پر کوئی سوال کر سکتے ہیں اس کے بعد کالیج الارٹمنٹ اوف راؤنڈ ریس افلنگ ایس پر اگر آپ پھر سے دوسرا راؤنڈ جب پڑے گا اس کے بعد بھی آپ اس میں کچھ انجس کھنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے کب تو ایک بھی تاریخ تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا راؤنڈ جو ہمارا میری لیسٹ پڑے گا اس میں ٹیوشن فیز آپ کب تک بھر سکتے ہیں وہ کھاں پر کوٹک مہیندر بینگ یہاں پر کب تک 22 لینا چاہتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت امپورٹن ویڈیو تھا اپنے دوستوں کو بھی امپورٹن لگا ہے تو اپنے دوستوں کو سیغ کر دے اور اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دے چلیے دوستو ملتا ہے کچھ ایسی ویڈیو امپورٹن خاص ویڈیو آپ کے لیے اور بھی ویڈیو بیاترین ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے چلی دوستو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں